اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالی فطر خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ آج میرے ساتھ تین بہت آنریبل گیسٹ موجود ہیں جن کے اندر سلمان لالین کا تعلق انڈرس سے ہے اے آر وائی سے نعیم قربان ہے اور سما سے منصور علی خان ہے آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے انفومیشن وار جو پاکستان کے خلاف ٹڑی جاری ہے خاص طور پر جیسے جیسے طالبان کو فتوحات ہو رہی ہے امریکہ نکل گیا یہاں پہ اور جس طریقے سے ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارا جو ہمسایہ ملک جو بدقسمتی سے پہلے نائنٹین فورٹی سیون سے ابھی تک پاکستان سے انتہائی کمپلیکس کا شکار ہے حالانکہ پاکستان اس سے کئی کنا چھوٹا ہے لیکن وہ کمپلیکس انفیورٹی کمپلیکس اسے چین نہیں لینے دے رہا اور ایک ڈس انفرمیشن پھلائی جاری ہے اور اس ڈس انفرمیشن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ ابھی شنگائی کانفرنس ہوئی سارے نیبرز جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کوپریشن کی تجارت کی بات کر رہے تھے اور یہ واحد ملک تھا جو وہاں پہ ٹیرر فائننسنگ کی بات کر رہا تھا اپنی طرف سے بہت تیز بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی لفٹ نہیں ملی تو پھر چپ ہونا پڑا اسی طریقے سے آج ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا ایک طرف آفغان صدر اشرف غنی نے ریکویسٹ کی ہے اس پاکستان میں کہ وہ ہمارے پرائم نیسٹر سے بات کر سکے دوسری طرف ایک یہ بھی خبر آنی شروع ہو گئی کہ جیسے سپن بالڈاگ پہ پاکستان نے وارننگ دی ہے کہ آفغان فورسز جو ہیں وہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ پاکستان جو ہے اس کو ریٹریئٹ کرے گا ایک عجیب قسم کی ڈس انفرمیشن ہے ایک طرف کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے دوسری طرف کوئی اور بات اور اس میں ہائیبرٹ وار کی ہم بات سنتے آ رہے ہیں کافی دیڑ سے ہمارے ڈی ڈی آئی ایس پی آر بھی ہمیں اس بارے میں خبردار ہمارے آرمی چیف نے بھی کیا یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوڈینیٹڈ ایفرٹ ہے ملٹری سٹریٹیجی ایک نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو دیوار کے سال لگانے کی کوشش کی جائے لیکن اس میں یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے کیونکہ پاکستان کی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کی ہم نہ آئے اور ہندوستان جو ہے ہم دیکھیں وہ الگ ہو چکے تو بات کو آگے میں بھراتا ہوں سب سے پہلے سلمان کی طرف چلیں گے سلمان یہ مجھے بتائیں کہ ڈس انفرمیشن ایک انفرمیشن وار ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے اور ہم نے ایک پیٹرن دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈس میں ہم جب بات کرتے تھے کہ پہلے ایک ٹویٹ ہوتی ہے پھر وہ ری ٹویٹس ہوتی ہیں اس کے بعد وہ انڈین میڈیا کے اندر خبر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریالیٹی بن کے جو ہے نہ دنیا کو دکھائی جانے شروع ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت انفرمیشن اٹیکس پاکستان کے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں پاکستان کے اوپر جبکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا جن لوگوں کا کام ہے یعنی کہ پاکستانی میڈیا اس کے اندر تھنڈ پڑی بھی ہے دیکھیں بلال صاحب پاکستان کے اوپر انفرمیشن مس انفرمیشن کے اٹیکس تو ہوں گے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کے دشمن جو بالکل آغاز سے اس کے وجود کو برداشت کرنے کے مطلب دے cannot tolerate its existence اس کے روادار نہیں ہیں وہ definitely آپ کے اوپر حملے کریں گے لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بھارت ایک insecure ملک ہے اور پاکستان اس سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے باوجود I think that they are wise enough to do that they are wise they have at least recognized that we are their enemies and they remind us too that they are our enemies Indians are our enemies ہم میں سے بہت سارے لوگ امن پسندی کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں نواشتی کی بات کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مشرقی بارڈر جو ہے اس سے soft border میں تبدیل کر دیا جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان لوگوں کے آنے جانے یا عمد الرف کا جو سلسلہ وہ اسی طرح سے ہو جیسے کہ یورپین ممالک ممالک کے اندر ہوتا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمیں دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہندوستانی ہمارے دوست جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تم آپ کو خیال کی دنیا سے نکل ہو اب دوسری بات جو ہے ہمارے میڈیا کی طرف سے کہ اس نے کیوں ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے بلال صاحب شاید آپ میری بات سے اختلاف کریں گے ہمارے دوسرے دوست میں شاید میری بات سے اختلاف کریں گے لیکن اس میں غلطی جتنی کہ میڈیا اداروں کی ہے یا صحابیوں کی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری اس کی آئیت ہوتی ہے پاکستانی اداروں پر پاکستانی ریاست پر پاکستان کی ریاست میں بہت حد تک ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ ہم انفورمیشن کو کنٹرول کریں سپیشلی الیکرونک میڈیا کو بہت عرصے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں لائسنسز دیئے گئے اس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ہر میڈیا ہاؤس سے ایک یا دو جنرلسٹ کو ہر سال تیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ لے کر جاتا تھا اب یہی جو روایت ہے وہ ترکی نے بھی شروع کر دی ہے وہ بھی جنرلسٹ کا وفد جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں وہاں پر اپنا معاشرہ دکھاتے ہیں اپنا معاول دکھاتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے جذبات کی کسی حد تک انہیں اپنے حق میں قائل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی ریاست نے اپنے صحافیوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جب فواد چودری وزیر اطلاعات بنے تھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک میڈیا یونیورسٹی بنائی جائے گی اور پی ٹی وی اکیڈمی جو ہے اس کی جگہ کو اور اس کی وسائل کو کسی حد تک بروے کار لائے جائے گا لیکن ابھی تک تو ہمیں کچھ ایسا نہیں نظر آ رہا انہوں نے اس طرح کے دباؤ ڈالے اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ میڈیا آنرز نے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ویسے بہت سارے اداروں کے صحافی بھائی جو ہیں وہ معاشی تنگی کا شکار ہو گئے ان کی تنقائیں رکھنا شروع ہو گئیں ان کو ترہ ترہ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اب دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک نومک لیبرٹی نہیں ہے نا اگر آپ پروسپرس نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں پروسپیریٹی نہیں ہے یا کم از کم ایک قابل قبول حد تک ایک تھوڑی بہت آسودی نہیں ہے پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک تو پھر ان میں سے بہت سارے لوگ والد ہاتھوں میں لگ جائیں گے اب پاکستان کے اندر دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں ہے تین طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں ہمارے صحافیوں میں ایک صحافیوں کا چھوٹا سا گروہ ہے جو بیسیکلی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اپنی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے لگا ہوا ہے اور وہ ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا تو نہیں ہے لیکن کنسیڈربل گروہ ہے جو کہ پاکستان کے ریاستیداروں کے حمایت کرتا ہے اور وہ حمایت بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ سم ٹائم وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے ان کا جو ریپورٹ کرنے کا انداز ہے وہ لوجیکل نہیں ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جی ہمیں چاہے جھوٹ بولنا پڑے چاہے کسی بھی طرح ہم اپنے ریاستیداروں کی ہر صورت میں حمایت کریں دوسری جانب ایک بہت بڑا گروہ بنتا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی حکومت کے بھی خلاف ہے پاکستان کے ریاستیداروں کو بھی خلاف ہے اور ان کو ظاہر ہے پیسے بھی ملتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ملتے لیکن ان میں بہت اہم لوگ جو ہیں جو ان کے لیڈران ہیں جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو اس گروہ کے ساتھ تعلق کرتے ہیں جسے آج ہم لبرل میڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے پہلی ذمہ داری جو آئید ہوتی ہے وہ پاکستان کے ریاستیداروں اور بیسکت ریاست کے اوپر ہوتی ہے نا ہم نے یہ ریکارگنائز کر لیا کہ ہمارے خلاف پر ایک انفورمیشن کی بار چل رہی ہے تو ہم نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھ ماند دینے ہیں اس میں گروپنگ کر دینی ہے کسی کو اپنے ساتھ میں لا لینا ہے کسی کو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دینا ہے اور کسی کی روٹی روزی بند کر دینی ہے تو میرے ازادی طور پر خیال ہے یہ ہے آپ دوسرے بھائیوں سے پوچھ لیں مزید اگر اس میں ہمارے سے خلاف کریں تو آپ کی طرف میں آؤں گا آپ کیونکہ انٹرنیشنل ایفیرز کے میں ایمفیل بھی کر رہے اور دیفنس سٹرٹیجک سٹیڈیز بھی آپ نے پڑھی ہے مینٹیننس آف ایم جو آپ بیسک آپ کے جو پرنسپلز آف وار آتے ہیں اس میں مینٹیننس آف ایم جو ہے بہت اہم ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں اور پاکستانی کو صحافت کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں ایم یہی نظر آتا ہے کہ پیسہ کمان ہے ایک زمانہ تھا کہ بڑے قسم کے تھے جو لوگ اسے شاید ایک عبادت سمجھ کے صحافت کرتے تھے اب ایک یہ رہ گیا دوسرا ہمیں پاکستانی صحافت کے اندر کسی قسم بھی ڈیریکشن نہیں نظر آتی اور اس میں میں سلمان کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ اگری کروں گا کہ ڈیریکشن جن لوگوں نے دینی ہے ہماری لیڈرشپ وہ ہمیں انتشار ضرور دیتی ہے لیکن ڈیریکشن نہیں دیتی اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا اور جس طریقے سے میڈیا انتشار اور کنفیوجن پھیلا رہا ہے کئی لیولز کے اوپر اور جس قسم کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ تھی جب اسے بنایا گیا چلو آپ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے لیکن ہمارے بڑوں نے جنہوں نے ساتھ دیا قائد کا اور ان لیڈرز کا وہ ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے ترقی کے نام پہ جس قسم کی واہیات چیزیں ڈراموں کے اندر دکھائی جا رہی ہیں یہ سوشل فیبرک کو بھی خراب کر رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ اگر اسی طریقے سے مادت پیدر آزادی اس میڈیا کی رہی اور ویڈاؤڈ ڈیریکشن جو حکومت یا سٹیٹ نہیں دے رہی اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو ہم کس سائٹ پہ جا رہے ہیں بہت شکریہ بیلال صاحب بیلال صاحب سنڈزو سے اس سے جو ساری جو اس کی کتاب ڈی آٹ آف وار جو ہے وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے اس نے بڑا زبردست جملے دو طرح تھے جو آج کی سروتحال سے مجھے ریلیونٹ اگر آتے ہیں ایک تو اس نے کہا تک سبریم آٹ آف فائٹنگی سٹو سبیو دینی ویڈاؤ فائٹنگ ہیں یعنی اس نے کہا تک کہ جو جنگ کا بہتری مہونر ہے وہ دشمن کو لڑے بغیر ہی شکست دیتے ہیں تو آج وہ ہمیں اس کو کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی اس نے بڑی زبردست بات کی تھی اس نے کہا تھا یہ سب کچھ deception کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے exact words ہیں کہ odd worker is based on deception hence when we are able to attack we must seem unable یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حملہ کرنے کی position میں ہوں تو آپ ایسا ظاہر کریں جیسے آپ حملہ کرنے کی position میں نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب آپ کی forces move کر رہی ہوں تو آپ ایسا ظاہر کریں جیسے آپ کی forces بلکل inactive ہیں پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ دشمن کے قریب ہیں تو آپ ظاہر کریں آپ دشمن سے بہت دور ہیں اور جب دشمن سے بہت دور ہوں تو آپ ظاہر کریں کہ دشمن کے بہت قریب ہیں میری آغاز سنے دیریز بلکل آ رہی ہے continue please اب یہ سب چیزیں آپ دشمن تک کس طرح پچھاتے ہیں آپ true information means ہی پچھاتے ہیں اور اگر آپ سنسو زندہ ہوتا تو لازمی وہ میڈیا وارفر اور انفرمیشن وارفر کا بھی ذکر کرتا ہے لیکن چونکہ سب دھائی ہزار سال بات ہوئے تو آج ہمیں یہ چیزیں ہوئے ہیں نئے سرے سے سمجھ نہیں پڑھئی ہیں کیونکہ ہم لوگ ہم نے شو میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب سے یہ سوشیل میڈیا آیا اور جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا تو اس کے لیے تیار نہیں تھے تو بعد میں جا کے ابھی جس سے سرمان صاحب نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ دی جی آئی سپی آئی جب سے سوشیل میڈیا آیا پھر یوٹیوب چینلز بن گئے پھر ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا وہ ایک دس انفرمیشن کا کردار آزاد ہوا کیونکہ اب میں سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ٹیفن سویٹ کے ریکوڈرز ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو سٹریجیک ایسٹس سٹریجز کو سمجھتے ہیں جو میڈری جو وارکر اسے سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ اٹینڈ کر کے آتے ہیں اسے اس طریقے سے کوٹ کر گئے ہیں کہ جس میں سے کئی چیزیں مسکوٹ ہو رہی ہو پہلی جو بات ہے کہ ہمارے جو ڈیفنس ریپورٹر ہیں وہی ڈیفنس کو نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑا فلاو ہے انہوں نے جو نیوز پروڈیوسرز ہیں انہیں نہ انٹرنیشنل ڈیشنز کا پتہ ہے انہیں نہ ڈیفنس ڈیفنس ڈیسٹریجی ڈیسٹریجز کا پتہ ہے نہ ہی انہیں ڈیپلومیسی کا پتہ ہے انہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ یہ پتہ ہے کہ خلانے سیاستدار نے خلانے سیاستدار کے بارے میں یہ بات گردی تو اس کے دریئے سنسنی کیا سے کھڑائی جا سکتی ہے جب اس قسم کی پروڈیوسرز ہوگی اور دوسری بھی آپ کے میڈیا مالکان آ جاتے ہیں انہیں چٹرٹی چیز چاہیے اب آپ ڈیپلومیسی اور افغان سوٹیال ایسا خوشک سبجیکٹ لیں گے جو کہ عام آپ بھی دیکھ کہ فوراں چینل بدل لے گا تو نیوز پروڈیسر یا پھر ہم جیسے کونٹنٹ پروڈیسر کیا کر سکتا ہے ہمیں تو اپنے شوز میں بھی وہی ڈسکس کرنا پڑے گا کہ آج عزاد کشنیر کی الیکشن کیمپین ہے اس میں کیا ہوا تو میرا جانتا خیال ابھی آپ پچھلے دو افتوں میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ سنی ہے یہ پہلی مرتبہ ہے میرے خیال میں بیس پچیس سالوں میں کے خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کمز کم آبان ایشو پر ایک ہیں اور وہ ایک اس طرح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امان ہونا چاہیے وہاں پہ کسی قسم کی ویلونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے ہورسز کو روکا ہوئے جو ان کے روکس ہیں جو انہیں روکا ہوئے ابھی وہ صرف دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کہ کیا صورت اگل بھولی ہے پھر انڈیا کا کردار آپ کے سامنے ہے ابھی جی شنگر کتنے افتے سے کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح جا سکتے ہیں ابھی حالی میں وہ میرے خل میں تیران ہو کے آئے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ جس ٹائم وہ تیران میں تھے تو اس کی وقت تو یہ افغانستان افغان تالبان کا وقت بھی وہاں پہ موجود جاتا ہے ایسے ہی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ابھی سپین بولدک کا واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ بابر دوستی پہ تالبان کا جب تیک اوبر ہوا تو اس کے بعد وہاں سے دو تین عرب روزے کی پاکستانی پرانسی برامت ہو گئی اور یقیناً وہ پرانسی وہاں پہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی اب اس پہ آپ کو کوئی ٹاک شو نظر نہیں آئے گا اس پہ کوئی بات چیز نظر نہیں آئے گا زیادہ زیادہ آئے گا آپ کو بولیٹر میں نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہیں ہاں ایک تو چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں ابھی جو طالبان کے جو وہ جو مزاکراتی ٹیم کے رکھان ہیں وہ کافی زیادہ چھائے گئے ہیں سوہل شاہین صاحب وہ بڑے زرددس قسم کے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھتے بھی ہیں تو وہ ذرا کچھ جو ہمارے صحابی ہیں وہ انہوں نے ایک تو انٹرویوز ان کے کر لی ہیں تو ایک طرح سے کوئی تھوڑا سا ہمارے حوام کو بھی آفر کی تھی کہ آپ افغان طالبان کے خلاف لڑیں آپ کو اس طرح دیکھے لیکن انہوں نے ریفیوز کر دی اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اور دوسری چیز ہے نیریٹیو میں کی اب آپ نے اپنا نیریٹیو کیسے بنانا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہماری میڈیا کی جو جنرلیس کمیلوٹی ہے نا وہ کنفیوز ہے کنفیوز کس طرح ہے اس کی میرے خیال میں دو تین بجو بات ہے ایک تو یہ کہ ہماری جو ساپسی تکر اپنا کو تھوڑا کہتا ہے وہ افغان طالبان کو ابھی بھی بیسی دیکھ رہے جیسا وہ نائنٹیز میں دیکھنا برکے کہ وہ کوئی جنرونی قسم میں دروت ہے وہ آتے ساتھ بھی سب کو بھرکے پینا دے گا اور وہ آتے ساتھ یہ افغانستان کو تیک آور کر لے گا اور وہ آپ بھول دور حلا دے گے وہ سٹریٹیجک آئی سے اسے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کی سٹریٹیجک اپلیکیشنز کیا ہیں افغان طالبان جیسے بھی ہیں وہ ایک ماضی ہو چکتا ہے لیکن ابھی اس تیم سٹریٹیجک ریالیٹی یہ ہے کہ وہ افغانستان میں ان کا ایٹی پرسنٹ قبضہ ہے پاکستان تو ان سے انٹریکٹ کرنا ہے ہمارا مفاد یہ نہیں ہے کہ طالبان آجیں جو انٹی پاکستان نہ ہو مثال کے دور پر اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ابھی اس ٹائم ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہیں میرے خیال میں طالبان سے افغان طالبان سو اشرا یا رشید روز تم ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک دو وار 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 صحیح جو پاکستان شکریہ صحیح 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 اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سمایہ دارانہ نظام نے ہمیں جکڑا ہو ہے سیڈ کا مفاد جو ہے کسی سیڈ کا جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے اس کا جس کے ساتھ مفاد ہے اس کو جو ہے ہر حالت میں سٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا ہے اس کا جس کے ساتھ مفاد ہے ہر حالت میں سٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے یا یہ مفاد کی خیل کے اندر سفر تو پاکستان کر رہے کیا کہو گے آپ ایسے ہی ہے سلمان صاحب سے پہلے انہوں نے جس طرف انہوں نے بات کی ہمیں ایک نیشنل پالیسی ہونے کی ضرورت ہے میڈیا کی میڈیا کی نیشنل پالیسی ایسے ہمارا جو میڈیا نیشنل نیریٹیو ہے جس طرح جانے کی ضرورت ہے جس طرح منصور نے بات کی دیفنس ریپورٹر میرے ذہن میں بھی اسی وقت یہ بات آئی تھی جس وقت ہم دنیا نیوز میں ہوتے تھے اس وقت دنیا کے جو دیفنس کورسپونڈرز سے امران صاحب انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ دیفنس ریپورٹرز کیلئے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کچھ ٹریننگ کروائی جائے ان کے کورسز کروائی جائیں نیشنل ڈیفنس کے سٹیٹیو سٹیڈیز کے آئی آر کے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے امران صاحب تو سینئر جنرلسٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ڈیفنس کورسپونڈرز جو جونیر ان کو پتا ہی نہیں انٹرمز کا جو نیگر کرامت ہوتی تو ہمیں نظر آرہی ہوتی ہمیں جو فوراں بیٹ کرتے ہیں جو ڈیفنس کی بیٹ کرتے ہیں ان کے موہ سے ایسی چیزیں سنتے ہوئے ہم نظر آرہی ہوتے کہ پتا چلتا نہیں نیشنل پالیسی کیا ہوتی ہے ایر کیا ہوتی کیا ہوتی ہے اس جتنے بھی ڈیفنس کی بیٹ اس کے بجائے انہوں نے ایک اور چیز کی کہ وہ ڈیریکٹ ہونے شروع ہو گئے مالکان کے ساتھ سیٹ کو پتا کہ جو ہماری نیشنل انٹرسٹ کی چیز کی چیز کی بس یہ پتا کہ جو چیز آئی ہے اس کو ہم نے فالو کرنا لیکن اس سے زیادہ ضرورتی سیٹ سے زیادہ ضرورتی مالکان سے زیادہ ضرورت ہی جو ریپورٹرز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں کیا ہے ہم نے کس طرف لگے جانا ہے نیشنل پولیسی کیا ہے ویسٹ میں کیا ہو رہا رہا ہے ہمارے بارڈرز کی اوپر تو یہ سب سے پہلے تو میں سلمان ساپ کو نہیں ہے ڈیریکشن نہیں ہے یہ ظاہر ہوا لوگ ٹرینڈ نہیں ہے اس وجہ سے انفرمیشن اس وارفیئر کو نہیں ہم دیکھ کاؤنٹر کر پا رہے انتل نیکسٹ اپیسوڈ مجھے محمد بلالی افتخار خان اور گیس کو اجازت دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبر رائے جز ڈیرگ